جمعہ اور جمعہ کی نماز کی حیثیت پر روشنی ڈالیں خاص طور سے اس پہلو پہ کہ امریکہ میں رہتے ہوئے بعض دفعہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جمعہ یہاں پہ ایک وکنگ ڈے ہے ہم مسلمانوں پر پانچ نمازیں فرض کی گئی ہیں آپ ان سے واقف ہیں ان کی فرض رکتیں ہی فرض ہیں یعنی صبح کے وقت دو رکتیں زہر کے وقت چار رکتیں یہ فرض کی گئی ہے لازم کی گئی ہے ان کے لیے ہر مسلمان جواب دے جمعہ کی نماز کو ریاست پر فرض کیا گیا ہے یعنی جب مسلمانوں کی حکومت وجود میں آ جائے تو ان حکمرانوں سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایک دن زہر کی جگہ دو رکتیں پڑھیں اور اپنی قوم کے سامنے آئیں اور آ کر خطبہ دیں جمعہ کی حقیقت یہ ہے یعنی یہ الگ نماز ہے ملکل وہ پانچ نمازیں ہیں اس میں رعایت صرف یہ کی گئی ہے کہ جو لوگ جمعہ پڑھیں گے وہ پھر زہر پڑھنے کے پابند نہیں ہے یہ رعایت کر دی گئی ہے یہ حکومت سے مطلعہ دی چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کبھی جمعہ نہیں پڑھا اس لیے کہ وہاں آپ کی حکومت قائم نہیں جیسے ہی یسرب میں حکومت کے قیام کی بنیاد ڈال دی گئی وہاں کے جو بڑے بڑے قبیلوں کے سرداد تھے وہ مکہ میں آکے مسلمان ہو گئے اور یہ معلوم ہو گیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہجرت کر کے وہاں جانا ہے اس کا اقتدار آپ کو منتقل ہو گیا مسلمانوں کو گویا یسرب کا اقتدار منتقل ہو گیا تو جیسے ہی یہ ہوا تو حضور نے فوری طور پر پیغام بھیجا کہ اب وہاں جمعہ کا اعتمام کی ہے اس کے ممبر پر کوئی عالم نہیں کھڑا ہو سکتا کوئی مولوی صاحب نہیں کھڑے ہو سکتے کبھی آپ نے تاریخ میں سنایا کہ امام حنیفہ نے جمعہ پڑھایا تھا امام مالک نے جمعہ پڑھایا تھا احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ نے جمعہ پڑھایا تھا کبھی نہیں کوئی سوال ہی نہیں اسکتا اگر کوئی عالم جمعہ کے ممبر پر کھڑا ہو جائے اپنے طور پر تو یہ ہائی ٹریزن ہے اسلامی کانون مسلمانوں کے حکمران کو یا اس کے مقرر کردہ آدمی کو آنا ہے اس نے آگے جمعہ پڑھانا ہے تو اس وجہ سے جمعہ وہیں ہوتا ہے جہاں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو باقی جگہوں پر جمعہ آپ ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے ہم پاکستان میں پڑھتے ہیں اگرچہ وہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو لیکن وہاں کی حکومت کو اس کا شوگری نہیں علماء نے ایک کو کر کے قبضہ کر لیا ہوئے سب مسجدوں کے اوپر اور وہ انہی کی قیادت میں پڑھا جاتا ہے تو اس لیے نہ جمعہ کی وہ حیثیت وہاں ہے نہ یہاں ہے آپ کو مل جائے پڑھ لیں اس لیے کہ مسلمانوں کے جو فیصلے ہیں وہ اگر غلط بھی ہوں تو ان کے ساتھ شامل لینا چاہیے میں بھی پڑھتا ہوں لیکن اگر آپ کو کوئی مجبوری درپیش ہے تو زہر کی نماز پڑھئیے وہی آپ پر فرض ہے